بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو ایکسکلوسیف مناظر دکھا رہے ہیں اونٹ کو گاڑی میں چڑھانے کے اونٹ کی زد تو آپ نے سنی ہوگی اور شرافت سے اس سے جو کچھ منوالے منوالے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بدماشی کریں گے تو پھر اونٹ اپنی آئی پہ آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اونٹ کو جناب بڑے پیار سے انہوں نے گاڑی میں لوڈ کر دیا لیکن اس کے بعد جو آگے صاحب موجود تھے انہوں نے شاید اس کے ساتھ کچھ دو زبدستی کی کوشش کی تو اونٹ صاحب آگے جناب اپنی بدماشی پر اور اب انہوں نے کہا جی مجھے چڑھا کے دکھا دے اور یہ جناب انہوں نے ایک ٹیکنیکل گلتی بھی ویسے کی ہے جب اونٹ مزدہ کے اندر چلا گیا تھا تو انہوں نے جو یہ ایک رسی لگائی ہے یہ ایک رسی کے بجائے انہیں دو یا تین رسیاں فوراں لگا دینی چاہیئے تھی لیکن یہ صاحب بڑے سکون میں تھے کہ جناب اب تو ہمارا کام ہو گیا اور اب جو اونٹ ان کو رولائے گا ان کو پریشان کرے گا وہ آپ کے سامنے مناظر موجود ہیں جناب اس رسی کے نیچے سے اونٹ صاحب باہر آگئے ہیں اور اب ان کو دن میں تعلق نظر آ رہے ہیں کہ اب کیا کیا گیا ہے کیونکہ اونٹ کی زد مشہور ہے جب ایک دفعہ یہ زد پر آ جائے تو پھر یہ اس وقت تک اپنی ہی کرتا ہے جب تک اس کا مند چاہے اور آپ دیکھیں گے کہ اینڈ پر یہ پڑے سکون سے واپس چلا جائے گا لیکن ان لوگوں کو ایک دفعہ اچھا خاصا سبق دے کر یہ جناب چیک کریں یہ جناب اونٹ صاحب بیٹھ گئے لیں جی اب یہ بیٹھ گئے ہیں اب آپ جو چاہے کر لیں اب آپ کے کنٹرول سے چیزیں نکل گئی چلیے جناب بہربانی کی انہوں نے یہ پھر کھڑے ہو گئے ہیں اور اچھا اونٹ کو ریورس لے کر جائیں تو یہ آسانی سے گاڑی میں چلا جاتا ہے یہ بھی ایک سائنس ہے تو جناب اونٹ صاحب نے کمال بہربانی کا مظہرہ کیا اس ویڈیو میں آپ کے لئے کچھ ٹیکنیکل باتیں تھی سمجھنے کے لئے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ حافظ